لاہور میں سنتی مزدور رہنماؤں کا اجلاس کہتے ہیں کہ بجٹ میں مزدور کی کم از کم تنخواہ پچاس ہزار روپے مقرر کی جائے ایو بی آئی پینشن کم از کم تنخواہ کے برابر ہونی چاہیے جبکہ سرکاری اداروں کے نچکاری فوری طور پر روکی جائے یہ ریپورٹ دیکھیں لاہور میں سنتی مزدور اتحاد پاکستان اور یونی لائزن کونسل پاکستان کا مشترکہ اجلاس رہنماؤں آئیما محمود بلال احمد سیال اور محمد شفیق خان نے کہا مہنگائی کو فل فور ختم کیا جائے سرکاری اداروں کی نچکاری فوری طور پر روکی جائے بجٹ میں مزدور کی کم از کم تنخواہ پچاس ہزار روپے مقرر کی جائے مزدور کی ای او بی آئی پینشن کم از کم تنخواہ کے برابر کی جائے سوشل سیکیورٹی ہسپتال لاہور میں ڈاکٹرز اور عملے کی کمی کو جلد از جلد دور کیا جائے اجلاس میں سنتی مزدور رہنماؤں نے مزید کہا کہ سنتی ورکرز کو جلد از جلد مزدور کارٹ جاری کیا جائے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں ریٹائر ورکرز کو علاج کی سہولیات فراہم کی جائے لیڈی ہلتھ ورکرز پیرا میڈیکل اور نیسنگ سٹاف کو رسک الاؤنس دیا جائے مزدور رہنماؤں نے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ بجٹ میں تمام پرائیویٹ انڈسٹریز پر بیجا ٹیکسز ختم کیا جائے اور ای او بی آئی کی گورننگ باڈی میں ورکرز کے حقیقی نمائندوں کو شامل کیا جائے